اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہونگینا شاہین ناظرین پی ٹی آئی کے دوبارہ اٹھان نے ایک موئیمہ کھڑا کر دیا ہے جس پر سیاسی پندے تجزیانگار اور صحافی پورا زور لگا رہے ہیں اس وقت تین الگ الگ تھیوریز زیرے بحث ہیں اس میں جو پہلی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو شو ہے وہ ریٹائر جرنیل اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ طبقہ چلا رہا ہے جو اوپر والوں کی بات نہیں مانتا دوسری تھیری جو اس وقت زیرے بحث ہے وہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ناکام ہے اور نو میری سمیت کسی بھی معاملے کی جو کاروائی ہے وہ آگے نہیں بھڑ پا رہی اور تیسری تھیری جو زیرے بحث ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو حکمت عملی ہیں ان کے جو پلانز ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں کلین سویپ کر جائے گی ناظرین اس سے پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں روزامہ دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیورو چیف ممتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب یہ تین تھیری جو اس وقت زیرے بحث ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کون سی تھیری درست ہے دیکھیں یہ جو تین تھیوریاں آپ نے بتائی نا تینوں تھیوریز کے اندر کہیں نہ کہیں وزن ہے اور یہ صرف تجزیہ نگار اس پر بات نہیں کر رہا ہے یہ زبان زیادہ عام ہے اگر آپ جنرل پبلک میں بھی جائیں تو وہ آپ کو دو تین یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو نمبر ون آپ نے کہا جنرل جو ریٹائرڈ ہیں وہ اور کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ جو کہ اس وقت بھی عمران خان کا سپورٹر ہے وہ پی ٹی آئی کا یہ شو رن کر رہا ہے دوسرا یہ کہ جی یہ سارا شو جو پی ٹی آئی کے اس وقت تک بچی ہوئی ہے اور رن ہو رہا ہے اس کو عدلیہ جو ہے فیسلیٹیٹ کر رہی ہے اور عدلیہ میں فیسلیٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں لاہور آئی کوڈ کے فیصلے دیکھیں پشاور آئی کوڈ کے دیکھیں مرکز میں بھی کچھ فیصلے اس طرح کے ہوئے ہیں تیسرا جو آپشن ہے جی کہ پی ٹی آئی تو جو ہے سو ہے مگر جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوئی امپیکٹ کرنے میں ڈینٹ سیاسی ڈالنے میں ناکام رہی ہیں یا اپنی جگہ بنانے میں سپیس اس قدر بنانے میں ناکام رہی ہیں یہ تین تھیوریز ہیں ان کے اوپر بہت ساری بات ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں بھی ہوگی اور دیکھیں یہ دور ہے الوین جو ہے وہ ویم جسے ہم کہتے ہیں وہ پیدا کیا جاتا ہے پھر ڈیسپشن لگائی جاتی ہے یہ سارے طریقے پہلے انٹرنیشنلی الیکشنز کے اندر استعمال ہو چکے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے اندر تو بقاعدہ الیگیشن آیا تھا کہ کیجی بی نے ان کے ڈیٹا تک رسائی اصل کی اور سوشل میڈیا کو استعمال کیا اور الیکشن رگ کر کے ٹرامپ کو جتایا اور ٹرامپ جو ہے وہ داری بات ہے وہ بالے جان بن گیا امریکہ کے لیے اور جو کچھ اس نے کیا پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے تو یہ ایک اس وقت اس کے اوپر سٹڈی ہوئی تھی انویسٹیکیشن ہوئی تھی بقاعدہ میڈیا پہ خبریں آتی رہی تو ڈیسپشن جو ہے نا ڈیسپشن پلان اس کا جو اس وقت مین ٹول ہوتا ہے موجودہ دور کے اندر وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی انٹری بہت اچھی ہے تو دیکھیں یہ تینوں تھیوریز جو ہیں وہ اپنی اپنی اگہ پہ آہ مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط ہیں میں آپ آپ کو اپنی بات اپنا تجزیہ بتا رہا ہوں نمبر ون کے ریٹائر جرنیل جن کا ذکر کیا کیا جا رہا ہے ان کو کہیں گے آپ نے اپنے ہلکے سے ٹکٹ لیں اور پی ٹی آئی کا اور الیکشن لڑیں کونسلر کا لڑیں یہ کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے یہ میں آپ کو یہ اپنے علاقوں سے کٹ آف ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی برادری سے کٹ آف ہوتے ہیں ان کی کوئی آپ مجھے بتائیں ایک اچھے وقت میں چلے ان نواز شریف نے دو چار جرنیلوں کو ٹکٹ آہ دلا کر جتا لیا تھا وہ ایک ہوتے تھے اپنا آہ کیا نام ہے چکوال سے جنرل مجید صاحب وہ پرانے جرنیل تھے پولٹیکس کے اندر اپنا بہت بڑا وہ مقام بنا چکے ہوئے تھے ایک جو ہے وہ وہ منصیرہ تھے سے تھے ابھی بھی ہیں نون لیگ کے ساتھ آہ ترمزی سلاو دین ترمزی جنرل سلاو دین ترمزی اور پھر بعد میں قادر بلوچ بھی آئے جنرل قیوم بھی آئے اور بھی کافی لوگ اچھا پی ٹی آئی میں بھی جنرل نصیر بابر اور اس طرح کے لوگ آتے رہے دیکھیں اس کے بعد سے سیاست کے اندر اس وقت کسی جرنیل کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کھڑے ہو کر ریٹائیڈ کا جیتنا ایک بڑا مشکل عمر ہے کسی بھی سیاسی جماعت میں سے میں صرف میں پی ایم ایم کی بھی بات کر رہا ہوں کسی سیاسی جماعت سے اچھا پیپل پارٹی سیز میں کھڑا کرے نا ریٹائیڈ جنرل اور جتوا کے دکھائے یہ ایک عبدالقادر بلوچ ایک آگئے اب آپ ان کا بھی اشر دیکھئے کہ آگے کیا ہوتا تو دیکھیں یہ تو میں کہ یہ جو ریٹائیڈ جنرل ہوتے ہیں کوئی بڑے سیانے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی پولیٹک پولیٹیکس کے اوپر بڑی دسترس ہوتی ہے اور یہ جو اینا چیزوں کو مول کر سکتے ہیں کوئی پرسیپشن بنا سکتے ہیں کوئی گرا سکتے ہیں کوئی سیاسی جماعت اٹھا سکتے ہیں کوئی گرا سکتے ہیں میں اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا اور اس کی میرے پاس سولیڈ ریزنز ہیں یعنی میں تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی سیاسی ویڈان ویڈن یا آپ کہہ لیں کہ سیاست کو سمجھنے کی جو ان کی حص ہوتی ہے وہ بھی بڑی کمزور ہوتی ہے اب رہ گئی بات کہ جی سیاسی جماعتیں کیوں ان کو اہمیت دیتی ہیں کیسے وہ ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں جی کیونکہ اس کو ٹی افیرز کے اندر جو ہے وہ کام آ جائیں گے کو دوسرے میں آ جائیں گے کو تیسرے میں آ جائیں گے تو وہ اس کے لیے اس کو جو ہے نا وہ اہمیت دیتی ہیں اچھا تو یہ تو آپشن ہو گئی آؤٹ کے جی یہ کوئی پی ٹی آئی کی کیمپین کو فرانس سے لیڈ کر کے رن کر لیں گے جو ریٹائر جنرائل ہیں اور یہ آپ نے تہیے ایک ان کی آپ کہہ لیں کہ خبر جنریٹ کرنے کی حد تک ان کی اہمیت ہے اس سے زیادہ نہیں ہے دوسری بات جو یہ ہے جی کہ انہوں نے عدلیہ دیکھیں عدلیہ جو ہے وہ آپ اگر کہیں کہ سیکیورٹی کی جو پیرامیٹرز ہیں پاکستان کی یا سیکیورٹی ریجیم کو عدل جو ہے یا عدل میں بیٹھے گوئی لوگ کو اس طرح سمجھیں کی کوشش کریں تو دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ان کی اس کے اوپر کوئی بریفنگز یا ان کی کوئی اس حوالے سے انہوں نے اپنا حساب دیکھنا ہوتا ہے اور دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک یہ کہ انصاف کے تقاضے کیا ہیں اور جو کتاب انہوں نے پڑی ہے دوسرا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاپولر ٹرینڈ اس وقت کیا ہے بہت ساری ایک عرصے کے اندر افتحار چوزی کے دور سے لے کر آن ورڈ پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ بن گیا کہ جناب ٹکرز کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے اور ٹکرز کے ساتھ جو ہے وہ ریمارکس آنے اور ٹکرز اس کے اوپر اور تبصرے ہونے یہ سارا اب ایک رواج بن چکا ہوا ہے سو عدلیہ پاپولر ویو کے ساتھ جا سکتی ہے اور اس میں ظاہری بات ہے ایک کالیمیٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پش بیک کرنے کے لیے بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ اس طرح کے چیزوں کا سارا لیا جاتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ چار ہی ہوتی ہے کہ جناب تھوڑے پچھے رہن تو وہ ایک سپیس کریئٹ پی ٹی آئی کے لیے ہوتی گئی اور بہت سارے لائک مائنڈڈ بھی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے عدلیہ کے اندر تو ظاہر ہے چونکہ چھ سال جو ہے وہ ان کا جب فنومنہ شروع ہوئی ایسا پی ٹی آئی کو لانے کا آلموسٹ اور چاہ دو سال وہ اور چار یہ تو وہ اس کے اندر جو عدلیہ کے اندر کل اس وقت آئے لوگ وہ سارے کے سارے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے فیسلیٹیشن کی بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے تیسرا جو آپشن ہے جی یہ سب سے زیادہ بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی نے باقی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں اپنے کارڈز زیادہ بیتر پلے کیے اور کارڈز کس طرح سے بیتر پلے کیے مطلب جب ان کو اسٹیبلشمنٹ کے چاکری کرنی تھی انہوں نے چاکری کی جب انہوں نے دیکھا کہ اب غیر مقبول ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جھٹکا دیا پاکستان کی اور بڑا شدید جھٹکا دیا اور پہلی دفعہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جا کر ہٹ کیا کسی سیاسی جماعت کے سربراہ نے جس پیمانے پہ جا کے جو امران نے باجوے کو ہٹ کیا یا باقی پورے ادارے کو کیا تو یہ ایک فنومنہ ان کا جو تھا وہ اپنی منیمم ترین مقبولیت کے اوپر تھے اور وہاں سے اس فنومنے نے ان کو اٹھایا اور اسٹیبلشمنٹ کے مخالف جو اناثر تھے ان کی سپورٹ بھی ان کو مل گئی جو ایک رواجی یا ان کا جو ایک کلاس نیٹورک تھا اپر کلاس نیٹورک وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا تیسرا ان کو ایڈوانٹ ہے یہ حاصل تھا کہ ان کی کنیکٹیوٹی بڑی اچھی تھی یعنی کہ امران خان کا جو سوشل میڈیا تھا یا برائراز کنیکٹیوٹی تھی نوجوانوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ وہ باقی ساری سیاسی جماعتوں سے بہتر تھی اب بہت سارا وقت اسٹیبلشمنٹ نے خود ضائع کیا اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اناثر اس کے ذمہ دار ہیں جس میں سب سے بڑے جنرل باجوا خود تھے سابق آرمی چیف انہوں نے اس کو بہت وقت دیا بہت موقع دیا کہ وہ ان کی بینڈ بجاتا رہا ہر جگہ پہ جا کے امران خان اور وہ خموشی سے دیکھتے رہے بلکہ چھپ کے ملاقاتیں بھی کرتے رہے انہوں نے ڈیسائیسیو ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا امران خان کے خلاف جب چیزیں لیک کرنے کا وقت تھا اس کی گورنمنٹ کے آخری دنوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پہلے جو اس کا رول رہا ہے وہ یہ تھا جب حکومت لیک ہونی ختم ہونی ہونی تھی ہونے کے قریب آتی تو آخری تین مہینے میں کٹ چاڑ جاتی تھی خبروں کی اور سکینڈل لیک ہوتے تھے بڑے بڑے آپ کو یاد ہوگا آپ دو سکینڈل آسفلی زرداری خلاف آئے میاں نوائی سکینڈل آئے مالیاتی سکینڈل تو اس طرح کا کوئی سکینڈل پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ بیفور ٹائم نہیں آیا گورنمنٹ میں جب وہ تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ تھی پھر جب یہ گورنمنٹ میں سے نکل گیا اس وقت بھی جنرل باجوا جو ہے وہ ایک طرف ملاقاتیں کھا رہے تھے دوسری طرف جو ہے وہ ان سے گالیاں کھا رہے تھے تو انہوں نے بڑے ہی وہاں پہ جو ہے وہ آپ کہیں ریلیکٹنٹ رہے پیسیو رول پلے کیا اور یہ ایکٹیو رول پلے کرتا گیا اور اس کا جو پوسچر ہے وہ بلڈ ہوتا گیا عمران خان کا یہ ایک میجر وجہ تھی تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی حکمت عملی تھی تمام دفاعی نکتہ نظر کو چھوڑ کے اسلامتی کے نکتہ نظر کو چھوڑ کے اور سیاسی مقاصد کو چھوڑ کے وہ بڑی کلیر کٹ جو ہے وہ ان کے حق میں چلی گئی اور باقی جو سٹیک اولڈرز ہیں ان کے خلاف چلے گی بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے اور سیاسی جماعتوں کے اور سیاسی جماعتوں نے بروقت توڑ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا مطلب وہ ایکشن نہیں لے سکیں اور اس میں سب سے بڑی ذمہ دار جو پی ایم لین ہے پی ایم لین کا پہلے دن سے ایک وطیرہ رہا کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈالا ہوا گاند ہے اس کو جو لے کر آئے ہیں وہ ہی اس کو بھگتے اور وہ اس کو صاف کریں اس میں ان کا ورکر کہتا ہے وہ صحیح کہتے ہیں مگر میرا یہ خیال تھا اس وقت بھی کہ اگر آپ اس کو پلٹیکلی فیس نہیں کریں گے تو اس کی سپیس بڑھتی جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ جب بھی پلٹیکل ڈومین میں آ کر آپریٹ کرتی ہے چاہے کسی کے بھی خلاف کرے وہ بہت بلندر کرتی ہے غلطیاں کرتی ہے ان کی سمجھ بوجھ واجبی ہوتی ہے جو آپ کے یہ پلٹیکل معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر جب وہ آ کر اس کو ہٹ کریں گے تو ان سے غلطیاں ہوگی اور اس ان غلطیوں کا فائدہ یہ اٹھائے گا آپ اس کو کور نہیں کر سکیں گے وہ شاید کور دینا بھی نہیں چاہتے تھے وہ کہتے تھے یہ اور ایکسپوز ہوں اسٹیبلشمنٹ بھی ایکسپوز ہو تو اس وجہ سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو آگے دکیلا خود پیچھے آٹ گئے حالانکہ ایک موقع کے اوپر جب آپ کو یاد ہے عمران خان کا پہلا درنہ تھا تو سناللہ رانہ سناللہ وزیر داخلہ تھے جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کو کوٹ چڑھائی جس طریقے سے انہوں نے وہ درنہ ہینڈل کیا اس نے بالکل جیم کر کے رکھ دیا تھا عمران خان کو اور یہ سارا غدر جو نو مئی کو ہوا ہے یہ اس دن وہ نہیں کر سکے تھے ان کو اتنی مار پڑی تھی اس دن وجہ یہ تھی کہ پلٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ فرنٹ پہ کھڑی ہو کے ہینڈل کر رہی تھی جو کے بعد میں انہوں نے نہیں کیا پالیسی ان کی بدل گئی شاید میاں نواز شیف کا ارادہ بدل گیا ہوا تھا یا جو بھی ہوا آہ فیسلیٹیشن جو ہے وہ اندر سے وہ ایک وقت تک جی باجوے کیا تک اس وقت کچھ نہ کچھ ایلی میٹس اس کو کر رہے تھے اس کے بعد آہ پوسیبل ہی نہیں ہے اس وقت جو سسٹم ایگزیسٹ کرتا ہے اچھا بڑی سب یہ بتائیے گا کہ تجزیہ نگار پی ٹی آئی سے اس وقت جن نتائج کی توقعات لگا کر بیٹھے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ توقعات پوری ہوں گی یا نہیں دیکھیں ایک ایک محول بنایا گیا محول یہ بنایا گیا ہے کہ جتنے ہمارے اس وقت تجزیہ نگار بڑے بڑے پولیٹیکس کے جو بڑے مائر قسم کے چنیدہ کھلاڑی ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی جو کلین سویپ کر جائے گی اور تھر تھر ننگلی کام پر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی ٹنگیں کام پر رہی ہیں اور فلانے کا یہ ہو رہا ہے اور بالکل زیرو کر دے گی سب کو دیکھیں یہ مجھے ایک مفروضہ لگتا ہے آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے وہ مزید اگلے چاند دنوں میں سامنے آئے گی مگر میں آپ کو دو چار مثالے دیتا ہوں کہ مجھے ایک بندہ بتا دیں جو یہاں پہ آپ کے جو پنڈی ڈیویزن ہے اس میں پی ٹی آئی اسلام آباد بھی چلیں شامل کریں گی تو یہ جو سولہ سترہ سیٹے بنتی ہیں ان کے اوپر کوئی مجھے ایک بندہ پی ٹی آئی کا دکھا دیں سوائے اٹک کی ایک آدھ سیٹ کے اور ایک آدھ چلیں ایاز امیر ایک کنسٹریبل کینڈیڈیٹ ان کا لگتا ہے چکوال کے اندر اس کے علاوہ کوئی بندہ بتا دیں جو کہ سیٹ یا نشست جیتنے کی جو ہے وہ استعداد رکھتا ہو اپنے تھے یا جو الیکشن کنٹرول کرنے کا الیکشن ڈے پولنگ ڈے کنٹرول کرنے کا جس کے پاس کوئی تجربہ ہو اگر آپ لوگوں خیال ہے کہ نئیم پہ جوتا اور یہ جو شہین صاحب ہیں اسلامباد والے کہ یہ شعیب شہین کہ یہ کوئی الیکشن ڈے والے دن اپنی چیزیں ٹھیک کر لیں گے دیکھیں جو مفروضہ ان کا ہے اس کے مطابق تو ان کو گھروں سے لوگ نکلیں گے صرف ان کو ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی والوں کو یہ جو ہمارے تجیزیہ نگار لگے ہوئے تو یار باقیوں نے گھروں سے نہیں نکلنا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ان کا وہ کس طرح اٹریکٹ کر کے باہر لے کر آتے ہیں عمران خان الیکشن میں فیل وقت تک نہیں ہوگا اور وہ آپ کو چیزیں کلیر ہو گئی ہیں اسی طرح بلہ آگے جا کے بچے کا نہیں بچے کا یہ بھی نہیں پتا پھر تیسری بات یہ ہے کہ جس وقت پوری سکیوٹنی مکمل ہو جائے گی کاغذات نامزدگی کی اس کے بعد ایک محول بننا شروع ہو جائے گا اس وقت تک جو ویسے پلیننگ ہے الیکشن کی وہ پی ایم ایل این کی پنجاب میں بہتر نظر آتی ہے غلطیاں انہوں نے کی ہیں بلنڈر انہوں نے کی ہیں جیسا کہ انٹریوز جس طریقے سے کنڈرکٹ کیے گئے وہ غلط تھا جس طریقے سے مقصود نشستیں دی گئی ہیں کچھ ٹکٹوں کے اوپر ابھی تک اب آم ہے کافی زیادہ تو یہ غلطیاں کرنے کے باوجود وہ جو گھات لگانی ہوتی ہے نا صحیح والی الیکشن کو وہ ان کی پلیننگ ابھی بھی بہتر ہے یہ میں آپ کو آہ کافی سٹڈی کے بعد یہ بات دار ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ جو نتائج اخذ کر کے ہمارے تجزیہ نگار الیکشن کے بیٹھے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے حق میں وہ مجھے ووٹ وہ پولنگ ڈے کے اوپر ٹرانسلیٹ ہوتے نظر نہیں آتے اب موجہ ہو جائے کوئی اس دن تو پھر اس پہ دو کوئی آہ بطلب موجہ بین کے کوئی انہونی ہو جائے سوری انہونی ہو جائے کہ جناب ان کا کوئی بندہ ہی نہ نکلے اور ان کے سارے بندے نکل آئیں تو اس کی تو کوئی گرانٹی نہیں ہے مگر عملی طور پہ ایسی جو توقعات وابستہ کی جاری ہیں یہ بالکل بیکار اور حقیقت کے بالکل قریب نہیں ہیں اور دوسری سائٹ جو ہے وہ مطلب اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کتنی مطلب اسٹیبلشمنٹ موجودہ کتنی زیادہ چیزوں کے اندر ان کے گھوست چکی ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو اگلے وی لاغ میں بتا دوں گا پوچھئے گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے کیا کیا چیز ہیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آتھ میں رکھیے ہیں بہت شکریہ بھٹی سب آپ نے آرڈینس کو اپ ڈیٹ کیا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے اپ ڈیٹ رہنے کے لئے ہماری چینل ریپورٹرز آن سکرین کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس پہ دیں